ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی ایوننگ پرائم ٹائم میں بہت ہی افسوسناک ویڈیوز دکھاؤں گا ابھی کچھ ویڈیوز چک کر رہا تھا تو میرا دل بیٹھ گیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو مزدوروں کا بہران ہے وہ حدیں پار کر رہا ہے پولیسوں کی ظلم کی انتہا ہو رہی ہے سیاستدانوں کی سیاست کی ظلم کی انتہا ہو رہی ہے سیاست اس وقت ظلم میں بدل گیا ہے پولیس کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے جنگلوں بیعبان تبتی ہوئی دھوپ میں نہ جانے کہاں کہاں پھسے ہوئے کس طرح کی ویڈیوز آ رہے ہیں آپ دیکھ کر کہ حیران رہ جائیں گی کہ یہ بھارت کا ایک ایسی تصویر ہے جو مختلف علاقوں سے نکل کر کے آ رہی ہے یہ وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ایک مرتبہ پھر ہریانہ سے خبر آ رہی ہے انڈیا ٹومارو کے حوالے سے کہ وہاں پہ پھر کئی افراد کو جو ہے جبرن مندر میں لے جا کر ان کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے انڈیا ٹومارو کے حوالے سے ایک ویب سائٹ نے اس خبر کو شائع کیا ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کے تفصیلات سے رکھتا ہوں کچھ ویڈیو سے دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کریں اور یہ جو حقیقت بیانی والی ویڈیوز ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس کی لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتا چل سکے حکومت جو کر رہی ہے پولیس کا جو روئیہ ہے اس وقت غریب مزدوروں کے ساتھ اور جو حالات پیدا ہو رہے ہیں پھر قوارانا تعصب کی یہ ساری چیزیں آج جنگجووں کو مارنے کی چکر میں کشمیر میں گھروں کو ہی جلا دیا گیا ہے میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ساری چیزیں آپ پہ شیئر کریں لوگوں تاکہ مظلوم کی آواز کو پہنچانے میں ہمارا بھی حصہ ہو یاد رکھئے کہ ظالم جب ظلم کر رہا ہو اور آپ خاموش ہیں تو آپ بھی ظالم کے ساتھ شریک رہے گی آپ کہیں دور تک کوئی بات نہیں پہنچا سکتے کوئی آپ تک پہنچا رہا ہے اور آپ اس بات کو پہنچا سکتے تو اتنا تو مظلوم کا ساتھ دیں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت انسان انہوں چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ ظلم ہوتا کیوں لاؤ ظالم کے ساتھ کبھی نہیں ٹہرنا ہے ہمیں ہمیں مظلوم کے ساتھ ٹہرنا ہے اس وقت بہت ساری دنیا کی بہت بڑی آبادی اور ہندوستان کی بہت بڑی آبادی بڑی مظلوم بنتی ہوئی جا رہی ہے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں اس لئے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو جوڑیں میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس بہت بھوک کیا چیز ہے میں اس پر یہ ایک لفظ کا تفسرہ نہیں کروں گا اس ویڈیو کو بات بڑھ اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے تو پھر آپ انسان نہیں ہیں میں اس ویڈیو کو ضرور دکھاؤں گا آپ کو اس کے علاوہ ناظرین جو تازہ تین ابھی ہمارا جو کام ہوا ہے دو تین بستیوں میں ابھی تین بجے سے چار پانچ بجے تک ہمارے الگ الگ بستیوں میں پھر راشن بانٹا گیا ہے پہاڑی علاقوں میں وہ کچھ تصویر آئیں ہیں مجھے ہٹا کر کی دکھائیے بھائی ساری چیزیں آنٹ دی گئی ہیں مختلف علاقوں میں مختلف بستیوں میں بہت ساری بیوائیں تھی اس میں اور بہت ساری یتیم بچے بھی تھے بیچارے الحمدللہ جو دو تین دن سے انتظار کر رہے تھے وہاں تک آج ہماری ٹیم نے راشن پہنچا دیا ہے یہاں ایک عیدگاہ ہے وہ اس عیدگے میں لوگوں کو پہاڑی علاقوں سے جمع کیا اور اس کو پہنچایا گیا ہے ناظرین اور بھی تین چار بستیاں بہت ہی ضرورت مند بتائی جا رہی ہیں اور میرا ارادہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے ان تک کسی بھی طرح سے راشن پہنچایا جائے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ مدد کرنے کے خواہاں ہیں اور ارادہ رکھ رہے ہیں وہ جل سے جل امداد پہنچانے کی کوشش کریں حاضرین آئیے آگے بڑھتے ہیں میں جس ویڈیو کی بات کر رہا تھا اس ویڈیو کو سنیئے اس کو دیکھیں میں یہ ایک لفظ کا تفسرہ نہیں کروں گا آواز کے ساتھ سنیئے جس کو انگریز آتی ہے یہ خاتون اس سے کیا پوچھ رہی ہے اور وہ کیا کہا رہا تھا کس طرح پتے پھینک دیتا ہے پھر اس کو کھانا ملتا ہے تو کس طرح رونا شروع کر دیتا ہے آپ اس ویڈیو کو آواز کے ساتھ سنیں آپ یہ کیا کھا رہے ہیں پتہ کیوں کھا رہے ہیں پتے کیوں کھا رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو یہ ویڈیو ہے آپ بھوک ہے ایک اور بھوک کی تصویر دیکھا دیکھیں ریلوی سٹیشن جھانسی کی یہ تصویر ہے ان کو جانے کے لئے ٹرین ملی لیکن ٹرین میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ کچھ ہے تو پھر یہ مزدور لٹیرے بن گئے اور ان کو لٹیرے بننے پر مجبور کون کر رہا ہے یہ سیاست یہ سماج کون کون کر رہا ہے ان کو لٹیرے بننے پر جھانسی کے سٹیشن ٹرین رکھتی ہے بھوک کے مارے مزدور نیچے اتر آتے ہیں جو وہاں بیچ رہے ہوتے ہیں اس کا لے کر کے سوٹ کر کے سب کچھ لے کر کے ٹرین میں چلے جاتے ہیں تو یہ بھوک مزدوروں کو کیا لٹیرہ بنا رہی ہے چور بنا رہی ہے یہ سوال ہے کیوں میں اس طرح سوال کر رہا ہوں ایک ویڈیو دیکھئے کانپور یہ کانپور کی ویڈیو ہے یہ اپنے علاقے یو پی کی کسی علاقے میں جانا چاہ رہے ہیں پیدل چل چکے ہیں ساتھ میں چلنے والے ایک ان کے دوست کی گردن کٹ چکی ہے مروڑ آ گیا ہے اب اس کو لے کر کیے پورے لوگ جا رہے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں پانی نہیں ہے پندرہ دن کا سفر تی کر چکے ہیں آواز سے سننا چاہیں گے سنیے اور درد کو محسوس کیجئے کوئی مدد نہیں مل لائی کوئی مدد نہیں ابھی کھاں پہنچ گئے ہو کانپور میں ہو کتنے دن سے چل لائے ہو پندرہ دن ہو گئے ہیں کیا نام راست مار اور اس کو لڑکیوں کو کیا ہو گیا بچے کو گردن کیسے ٹوٹ گیا کر دن آج اگران کیسے ٹوٹ گیا کر دن آج اگران کیسے ٹوٹ گیا کر دن کہ آپ کے آنس میں آنسو آنا چاہیے بارڈر بند ہے یو پی جانا چاہتے ہیں پولیس راستے میں ملتی ہے مار کر کے ان کا حالت قراب کر دیتی ہے بھوکے پیاسے مزدوروں پر اگر اس طرح ظلم و تشدد اپنایا گیا اور ظلم کی یہ انتہا رہی تو سوچئے کہ اس قوم کو کون بچا پائے گا کئی دنوں سے سفر کر کے آ رہے ہیں ان کے پاس پاز بھی ہے سنیے آواز سے سنیے شاید میرے الفاظ کہ وہ چوبن آپ محسوس نہ کریں وہ درد لیکن ان کے آواز کو شاید آپ محسوس کر پائیں گے سنیے ان کے آواز بھوکے پیاسے سب لوگ ایسے ایسے جنگل میں بیٹھے ہیں پانی وانی پینے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ملا ہے دیولو جی ہے جو کھو ساری بوتلیں خالی پر ہیں اس کی ترونے اس کی بھی کیسے حالت پڑی ہوئی ہے اب آپ پانی بینے کہا جائیں ہم لوگ یہاں کوسو میلے سر دیکھ لوگ کہیں گاؤں نہیں دیکھ رہا ہے آج ہم لوگ چندی گھر سے آئے ہیں پائدار آئے ہیں جنگل جنگل باگو جی کچھ مدد کر دیجئے ہم لوگ یوپی باٹر پر ہیں پولیس والے مار رہے ہیں بیک بھی چھین لے گئے بھوکے پیاسے پڑے ہیں کچھ ہلپ کریے ہم لوگ یہیں مر جائیں گے اس کے جمعہ دار ہوں گے آپ لوگ بات میں یہ نہیں کہنا کی سر جی کچھ مدد کر دیو بھائی دیکھ لیجئے کیسے کیسے سب لوگ پڑے ہیں اب ان کو بتاؤ نہ کہنے رہنے کے جگہ ہے نہ کچھ نہیں اب یہ لوگ کہاں جائیں بھاگ کے بتاؤ اب بتاؤ نگو وہاں کے ہیں تھانا نگو وہاں لگتا ہے ان لوگوں کا جلا لکھنا ہو سب لوگ اتنی دور سے پائدار چل کے ہوئے آئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی سہارا نہیں دے رہا ہے اور پولیس والے کو سہارا کرو تو لوگ مانتے ہیں اسٹیشن پہ گیا اسٹیشن پہ بھی نہ ٹیرین ملے نہ کچھ نہیں ملے پاس بھی بنایا لیکن ٹیرین پہ اگر اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو بھی برندہ مارک بھگتے ہیں پولیس والے ٹھیک ان کا جلدی جلدی کچھ کیجئے نہیں تو بہت دکھت ہو جائے گی سب مر جائیں گا اسے ہی ناظرین مزدوروں کا ایک طرف یہ حال تو دوسری طرف سڑک حادثے میں مر رہے ہیں یوپی زلے کے اوریا میں ابھی حالیا سڑک حادثہ ہوا تھا کئی جانے چلی گئی تھے آپ کو معلوم ہے ان کی لاشوں کو کیسے لے جایا جا رہا ہے پتا ہے یہ لے کے ان کی لاشوں کو یہ ان کی لاشے ہیں آئیس میں رکھ کر کے ٹرک میں ڈال کر کے کس طرح لاوارس لے جایا جا رہا ہے کیا لاشوں کی بے حرومت ہی نہیں ہے کیا یوگی حکومت کے پاس لاشوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے جانے کے لیے ایمبولنس بھی نہیں ہے کوئی سواری بھی نہیں ہے کیا اگر بڑے لوگوں کی یہ مہیتیں ہوتی تو کیا ان کو اسی طرح ٹرک میں برف کی سل پر پلاسٹک کے بوری میں ڈال کر کے لے جایا جاتا یہ کیا بے حرومت ہی نہیں ہے یہ یوگی حکومت کی وہ تصویر ہے جو صاف نکل کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے ٹرک میں ڈال دیا گیا ہے ایسے جیسے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرسانے حال میں یہ تصویریں ہیں ناظرین آج کشمیر کے ایک علاقے میں فائرنگ ہوئی ہے انکاؤنٹر ہوا ہے دو ملیٹینڈ کو یعنی جنگجوں کو ماننے کے چکر میں عوام کی پروپرٹی کو ہی پولیس نے اور وہاں کی فورس نے جلا دیا اس طرح کے خبر آ رہی ہے یہ وہ تصویریں ہیں جو وہاں کے گھروں کو آگ لگی ہے فائرنگ کے درمیان یا پھر جنگجوں کو لگانے کے درمیان اس بچے کی تصویر کو یہ عام عوام کی پروپرٹی جو جل رہی ہے آپ دیکھ کر کیا محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ خود تفسرہ کریں آپ خود سوچیں کہ ظلم کی انتہا آخر کہانت کو پہنچ رہی ہے جنگجوں کو مارنا چاہیے ماریے گا انہوں نے جو غلطی کی ہے لیکن عام عوام کی پروپرٹی کو کیوں اس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے عام آدمی تو آپ کی دشمن نہیں ہے جو دشمن ہے ان کو تقلی پہنچائی اس کے ساتھ جو کرنا ہے کیجئے گا لیکن عام عوام کی پروپرٹی کو گھروں کو جو رہ رہے ہیں ان کی گھروں کو اس طرح آگ کے حوالے کر دینا اس کیا مانا رگتا ہے سمجھ میں نہیں جاتا آئے ناظرین کچھ اور خبروں کی جانی بڑھتے ہیں یہ وہ ضروری خبریں تھیں جو مجھ آپ کو آواز کے ساتھ سنانا بھی تھا اور دکھانا بھی تھا میں اس لئے بارہا آپ لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو ویڈیوز پیش کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچائیں کیا ہو رہا ہے حقیقت میں کوئی دکھا نہیں رہا ہے کوئی بول نہیں رہا ہے ظلم کے خلال ہر کوئی ظالم کا ساتھ دینا چاہتا ہے ہر طرف یقسم کی انسانیت مری جا رہی ہے کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہے مذہب کے نام پر جو سیاست کرتے ہیں وہ بھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی میں نے ایک سپر پرائم ٹائم میں آپ کو اس گوش دن پہلے وہ تفصیلہ سنائی تھی کہ ہریانہ کی کچھ علاقے میں کس طرح جو ہے ہمارے مسلمان بھائی مرتد ہو گئے پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی پیش کیا تھا اب یہ ایک ریپورٹ آ رہی ہے اس ریپورٹ کو یو این یے نیوز نے شائع کیا ہے 18 میں کی بتائی جا رہی ہے اور انڈیا ٹومارو ایک انگریزی بہتی مشہور ویب سائٹ ہے جو بالخصوص مسلمانوں سے وابستہ مسائل کو اور بہت سارے اہم ترین خبروں کو وہ شیئر کرتا ہے اسی کے حوالے سے یہ ریپورٹ آئی ہے کہ ہریانہ کی سونی پس زلے سے متصل دہلی کے بوانہ کے علاقے ہریالی گاؤں میں بارہ مسلم کمبوں کو زبردستی مصحب تبدیل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پانچ میکو بوانہ کے علاقے میں ہرولی گاؤں کے بارہ مسلم کمبوں کے ساٹھ کے قریب افراد کو گاؤں کی کچھ جاٹ دبنگوں نے ہندو مصحب خبول کرنے پر مجبور کیا گاؤں کا ایک مسلم دلشاد تبلیغی جماعت کے پروگرام میں شرکت کے لئے بھوپال گیا تھا وہاں سے واپس آنے کے بعد گاؤں کے ہندو جاٹ برادے کے نوجوانہ نے دلشاد کو برہمی کے ساتھ پیٹا اس پر الزام لگایا کہ وہ کرونا پھیلا رہا ہے اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ واپس تبلیغی جماعت میں نہ جائے انڈیا ٹومارو سے بات کرتے ہوئے دلشاد نے کہا کہ جب گاؤں کے جاٹ مجھے مار رہے تھے اور وہ مجھ سے اسلام مصحب چھوڑنے کے لئے کہہ رہے تھے وہ مجھے جان سے ماننے کی دھمکی بھی دے رہے تھے کہ اگر میں گاؤں میں رہنا چاہتا ہوں تو ہندو مصحب کو اپنانا پڑے گا اس واقعے کے بعد ملزم پانچ میکو گاؤں کے بارہ مسلم کمبوں کو زبردستی مندر میں لے گیا انہیں ہندو مت اپنانے پر مجبور کیا مصیبت زدہ گلاب کہتا ہے کہ ہمیں مندر میں لے کر جایا گیا اور گنگا کا پانی چھڑکایا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ ہندو ہو گئے ہیں اور ہندو ہی بن کر رہیں گے ہریالی گاؤں کی کچھ لوگوں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ دبنگو انہیں واتس اپ پر اس کی منصوبہ بندی کیا اور اس گاؤں کے لوگوں سے بھی مندر میں جمع ہونے کی اپیل کی جس کے بعد ایک بہت بڑا حجوم مندر کے باہر جمع ہو گیا فرقہ پرستوں نے ایک بار پھر مسلمان خاندروں کے لوگوں کو مندر میں بلایا انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا متاثرہ دلشات کا ہمسایہ بلبیر جن پر ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے اس نے بتایا کہ فرقہ پرستوں نے مندر میں لے جا کر گائے کا پیشہ اب زبردستی پلایا اور کہا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مسجد نہیں جائے گا اور مرنے والوں کو خبرستان میں دفن نہیں کرئے گا سب مرنے والوں کو ہندووں کی طرح شمشان میں لے جا کر جلانا چاہیے دلشات کو زدو کوپ کرنے کی ایک ویڈیو بھی بنائی گئی تھی اور بعد میں یہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی ملزم نوجوان اب دلشات پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ پولیس میں اس کی شکایت نہ کرے نریلا کے ایک سماجی کارکن محمد اکرم جو اس معاملے کو خریب سے دیکھ رہے ہیں مقام میڈیا سے کہتے ہیں اس گاؤں میں بارہ مسلمان خاندان ہیں جو تعلیم آفتہ نہیں ہیں گاؤں میں کوئی مسجد بھی نہیں ہیں لہٰذا لوگوں کی اسلامی تربیت نہیں ہو سکی ہے آزادی کے بعد یہاں پر جو مسلمان رہے گئے وہ اپنا نام ہندو جیسے ہی رکھنے لگے اکرم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ سب مسلمان ہیں ان کے نام ہندو رامو جیسے ہیں اب جب نئی نسل اسلام کو سمجھ رہی ہے اور اس نے مسلمانوں کی طرح اپنے نام رکھنا شروع کر دیئے ہیں اس گاؤں کے دبنگ جاتوں میں یہ بات ناغوار گزر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ تبلیغ جماعت کے بہانے گاؤں کے بارہ مسلم خاندانوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروا رہے ہیں پچھلے کچھ مہنوں میں حریانہ کے بہت سی دیہات میں مسلمانوں کو ہندو مذہب قبول کرنے پر مجبور کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک دیہاتی نے بتایا کہ اس نے ہندو جاتوں کی ظلم ستم کے خوف سے شدی کرن کی مخالفت نہیں کی انہوں نے کہا سنکڑوں لوگ مندر میں جمع ہوئے اور بارہ مسلم کمبوں میں سے ہر ایک کے بڑے ارکان کو بلایا گا پھنے مندر میں چلنے پر مجبور کیا گیا ہم ان کے خوف سے مندر بھی گئے لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہیں گے سماجی کارکن محمد اکرم نے یہ بھی بتایا کہ اس گاؤں کی تمام مسلمان خاندان رمضان میں روزے رکھے ہوئے ہیں اور جس قدر اسلام جانتے ہیں اتنائی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت انہیں دبنگ سے بچانا بھی ان کی ترجیح ہے لاپڈون ختم ہونے کے بعد ہم اس سلسلے میں شکایت بھی کریں گے میڈیا کی پروپیگنڈا اور دائیں بازو کی قوتوں کے ذرے پھیلائی جانے والی نفرتوں کا اثر دو درست کی دیہات تک بھی پہنچ رہا ہے ناظرین کورنا کے پھیلنے کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو کٹہرے میں ڈال دیا گیا تھا اور میڈیا کی زہرالوت ہونے کے اعلان کے بعد ملک مختلف حصوں سے مسلمانوں پر حملوں کی اطلاعات آپ کو پتائی ہیں بہت سے شہروں میں مسلمان سبزیوں مسلم پھلوں کو فروت کرنے والے اور مسلم شناخت رکھنے والوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جو کیا گیا تھا اور مالی بائیکارٹ بھی جو کیا گیا وہ آپ کو پتا ہے تام جبری طور پر دبادلوں سے معاشی بائیکارٹ کا معاملہ منظر آم پر آ گیا ہے جو ملک قانون کے نظام پر ایک بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے تو ناظرین حریانہ کی مختلف علاقوں سے دیہاتوں سے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ جھوٹ ہے یہ غلط خبر ہے کچھ اس طرح ہے کچھ اس طرح ہے بہانے بنا کر کے نکل جاتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہمیں اس کو سنجیدگی سے بیٹھ کر کے ان تمام مسائل کو حل کرنا ہوگا اگر ایک ایک علاقے میں اس طرح بارہ مسلم کمبوں کو لے جا کر یہ شدی کرن کے نام پر پیشا پلانا شروع کر دیا گیا اور یہ ساری چیزیں لگاتا ہے اس طرح جاری ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا پورا کا پورا وعبال ہم تمام پر آنے والا ہے بالخصوص میں ہریانہ میں دلی میں اور اس کی متصل علاقوں میں جو جمعیت علماء کی مختلف تنظیمیں کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی کام کر رہے ہیں اسٹی پی آئی کی جو تنظیمیں کام کر رہے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کی مسلم بستیوں میں جائیں یہاں کی حالات کو معلوم کریں اور یہاں کی مسلمانوں کی ان کے آبیتی کو سنے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس معاملے کو انتظامیہ میں پولستانے میں لے جانے کی کوشش کی جائے یہ کے بعد یہ قبر جو یہ آ رہی ہے بہت ہی تشویشناک ہے اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ افواہیں ہیں پتا نہیں کیا ہے اور زمینی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو یہ معاملہ بہت بڑھتا چلا جائے گا اور پورے قوم اس کی گنہگار کہلائی جائے گی بہر قیف ناظرین یہ اہمترین خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گا کہ کرونا عبا کے سبب نافذ لاکڈاؤن میں راحت ملنے کے بعد منگل کو یعنی آج سے ملک میں تقریباً ساڑھے چار کروڑ دکانیں کھلی لیکن خریداروں نے دکانوں کی طرف رخ نہیں کیا دکاندہ صرف اپنی دکانوں کی صاف صفائی ہی کرتے نظر آئے آل انڈیا منٹچنٹس تنظیم نے یہاں کہا ہے کہ ملک میں پچپن دن تک چلے لاکڈاؤن کے بعد مارکیٹ کھل گئے اور باقاعدہ کاروبار بھی شروع ہو گیا تقریباً سبھی بازاروں میں دکانوں پر کام کرنے والے ملازمین کی کمی ہے کیونکہ کثیر تعداد میں ملازمین اپنے آبائی ریاست چلے گئے ہیں ایک تخمینے کی مطابق تحلیم میں کام کرنے والی تقریباً ستر فیصد سے زیادہ ملازمین اپنے گاؤں پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں راستوں میں پھنچ چکے ہیں یا بارڈرس میں پھنچ چکے ہیں بازاروں میں ٹھیلہ لگانے والے افراد بھی نظر نہیں آئے اور یومیا مزدور بھی اس وقت غائب تھے جو ایک بہت بڑا بہران اگلی دنوں میں پیدا ہو سکتا ہے بہرگئے بناظرین ایک کچھ اہم ترین خبریں تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھنے ضروری تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی سنیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ